اسلام علیکم میں ہوں بشرسن آپ دیکھ رہے ہیں سٹیچ اسٹوڈیو آج ہم سیکھیں گے کہ چھوٹی بچی کے نیک کا سائز کیا رکھیں گلے کا سائز کیا رکھیں چھ سال کی بچی ہو یا سات سال کی بچی ہو تو ان کے گلے کا سائز ہم کیا رکھیں تو آج ہم یہ کاڑنا سیکھیں گے گلہ کاڑنا سیکھیں گے نیک تو یہ بیک کا نیک ہے گلہ ہے جس میں یہ بیک سے یہ اس طرح کٹ کھل جائے گا اور ایک تیچ بٹن لگ جائے گا یہاں پہ ایک یہ تیار ہوا ہوا ہے دوسرا میں آپ کو کٹنگ کرنا بتاتا ہوں یہاں سے ہم نے پونے تین انج پہ نشان لگانا ہے پہلی اس طرح کٹنگ پہ پہلی یہ دو ہی کانی چانا لگیں گے اس سائز میں آپ چھ سال سات سال یا ساڑھے چھ سال کی بچی ہو تو ان کا آپ یہ اس سائز پہ نیک کٹنگ کر سکتے ہیں اوپر سے گلائی دے دیں گے یہ فرنٹ کا گلہ کٹنگ کر لیا ہے اب ہم نے بیک کا گلہ کٹنگ کرنا ہے اب یہ جو بیک کا گلہ ہے وہ اس سے تھوڑا سا ہم پھیلاؤں میں کم رکھیں گے یہ پونے تین ہے تو پونے تین سے ہلکا سا کم کر لیں گے ایک سوڑ بھی نہیں آدھا سوڑ یہ ہم نے کرنا ہوتا ہے گلہ آپ کسی بھی سائز کا کاٹ رہے ہوں تو یہ کرنا ہوتا ہے اور یہاں سے ہم نے سوڑ دو انچ پہ نشان لگانا ہے پھر یہاں سے نیچے ڈہ انچ کا نشان لگانا ہے یہاں سے آدھے سوڑ کا نشان لگانا ہے یہ سلٹ ہم کٹنگ کر لیں گے اور یہ فرنٹ کا جو گلہ ہے اسی کا پیٹرن رکھ کے بیک کی گلائی بھی اسی کے ساتھ دینی ہے تاکہ ان کی گلائی ایک جیسی ہو اب یہ ہم گول گلے میں کٹنگ کریں گے یہاں سے ڈھائی انچ ایک سوڑ رکھنا ہے ڈیپ ہم رکھیں گے سوڑ تینیچ فرنٹ کا گلہ ہمارا کٹنگ ہو گیا ہے اب اسی کا جو پیٹرن ہے اس کا پھیلاو ہم نے رکھا تھا دھائی انچ ایک سوڑ تو بیک کا پھر ہم نے ویسے کر لینا ہے تھوڑا سا کم کر لیں گے اوپر سے پھیلاو آدھا سوڑ یہ ہم نے سوا تین انچ ڈیپ رکھا تھا فرنٹ کا گلہ تو یہاں سے ہم رکھیں گے تین انچ کیونکہ بیک کا گلہ ڈیپ میں ہلکا سا کم ہوتا ہے فرنٹ سے یہاں سے پھر ڈھائی انچ پھر ڈھائی انچ پھر ڈھائی انچ تک ہم نے یہ سلٹ کٹنگ کرنی ہے تو یہ ہمارا بیک کا گلہ کٹنگ ہو جائے گا تو اپنا اور اپنوں کا بہت سرا خیال رکھیں اب آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اگری ویڈیو میں تب تک